دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم نسل صاحب لاہور کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر کیا ہوا ناظرین کی صرف ان کی جو یاداشت کو ریفریش کرنے کے لیے یہ پیکج دیکھتے ہیں کہ آج وہاں پر کیا ہوا اور پھر اس پر بات کریں گے لاہور بار اسوسییشن کے ہنگامی جلاس میں بکلا نے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور زوار احمد شیخ کو تبدیل نہ کرنے پر نعرے بازی کی بکلا کے متفقہ فیصلے کے بعد بار کے بکلا نے عوان عدل سے لاہور ہائی کورڈ تک احتجاجی ریلی نکالی اس دوران بکلا لاہور ہائی کورڈ میں گھس گئے اور چیف جسٹس کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں مجھول سیکیورٹی حلکاروں نے انہیں روک دیا جس پر بکلا نے مشتل ہو کر کمرے عدالت کے شیشے توڑ ڈالے بکلا نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے عدالت کے باہر چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ کا پتلا بھی نظریات نشکیا صدر لاہور بار ساجد بشیر نے بکلا کی جانب سے کمرے عدالت کے شیشے توڑے جانے کی تردید کی جنہوں نے کیا ہے میں انہیں وکیل نہیں سمجھتا کیونکہ وکیل ایسا نہیں کر سکتے اور یہ جو ہوا نہایت غلط ہوا ایوانے عدل میں وائس چیئرمن پنجاب بار کانسل منتاز مصطفیٰ کے ہمراہ بکلا رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری تھی کہ کولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی وائس چیئرمن پنجاب بار کانسل سمیت تمام بکلا رہنماؤں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا دوسری جانی بکلا کے اس رویے کے خلاب متحد عدالتوں کے ججز نے عدالتوں کا بائیکارٹ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا اور وکلا کے خلاب مظاہمتی قراردات پاس کرتے ہوئے آئندہ دو روز کے لیے عدالتوں کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا لیکن لاہور ہائی کورڈ نے سائلین کے مسائل کے پیش نظر ماتحد عدالتوں کے ججز کو عدالتی بائیکارٹ سے روک دیا احتجاج کرنا سب کا حق ہے لیکن اس طریقے سے کبھی بھی پی سیو ججز کے دور میں تحریکی وکلا نے عدالتوں کے شیشے نہیں توڑے پروگرام دنیا میری آگے کے لیے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ محمد اشفاق لاہور جی محمد اشفاق ہم نے ہمارے جو نمائند ہیں انہیں یہ خصوصی رپورٹ تیار کی اب بات یہ ہے کہ یہ مشتاق صاحب کو پہلا واقعہ نہیں ہوا یہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ اچھا اور لاہور بار میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے بھئیہ ایک خاص گروپ ہے جو یہ سمجھتے ہیں دیکھو بہت پہلی بات ہے مجھے ابھی تک یاد ہے اتنا اچھا ہوا تھا عدلیہ تحریک کامیاب ہو گئی الیکشن ہو گئے تو وہ ڈاکٹر شیر افکن صاحب کے ساتھ ہاں بالکل اس وقت ایک اس وقت اعتزاز احسن صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا باقاعدہ لوگوں کو ٹھنڈا کیا سمجھایا مجھے یہ لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی قیاد مجھے جیسے ہم لوگ بھی اعتجاج وغیرہ کرتے ہیں تو اگر ہمارے نوجوان صحافی اگر وہ جذبات میں آ رہے ہیں ہوں کو توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی ہمارے ہاں کچھ میں شکر ہیں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ ان کو سمجھا بجھا کے کہ نہیں کرنا یہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ روایت وہ ختم ہو رہی ہے اور اس سے اوور آل کمیونٹی کا یہ تو دیکھیں یہ تو ڈسٹرک بار کے اندر ہو رہی ہے ہائی کورٹ کا ابھی ایسا باقی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ سچ وہ نہیں کہہ رہا ہوں میرا مطلب ہے کہ وہ کلا جو ہے جو لاہور میں کالا کورٹ پہنتے ہیں جن کا پروفیشن ہے یہ نہیں اس میں دیکھیں اب تو یہ دیکھیں ساجد بشیر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے اور وہ تو اس کو ڈنائی کر رہے ہیں وہ پریس کانفیس کر رہے ہیں لیکن ان کو عرش کیا گیا فوٹیج پڑی ہوئی ہے سامنے نظر آ رہا ہے بالکل ظاہر ہے دیکھیں وکیل جو ہے وہ کہیں چھپ نہیں سکتا جب آپ فوٹیج ہو وہ تو ایک منٹ میں لوگ کیونکہ جو خاص کر کے جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ تو ایک منٹ میں پہچان لیتے ہیں کہ جی یہ فلان جیسے آپ کہیں مجھے کہ میں الیکشن لڑتا ہوں آپ مجھے کہیں یہ کون جنرلیست ہے میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں کہ یہ فلان دارستی ہے فلان ہمارے ساتھ ہی ہے بے شک مخالف ہے ہمارے ساتھ ہمائیتی ہے جو بھی ہے لیکن اس کو پہچان لیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ وہ ہے ہی نہیں اب آپ نے قطبے جو اٹھا کے وہ چل رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ کوڈ آف کنڈکٹ میں ہے کہ کسی جج کے دور ہمارے ساتھ بہت سینئر لائر حامد خان صاحب ہیں السلام علیکم جی حامد صاحب حامد خان صاحب بہت دو شکریہ آپ میں جو آئین کرنے کا ساتھ یہ پہ در پہ لہور میں ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور آپ جیسے سینئر لوگ یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی پوری جو تحریک تھی اس سارے کیسے بدنامی ہو رہی ہے اور کالے کوٹ والے لوگ بھی وہ بس عام لوگوں کی طرح کہ جی بزرہ آپ پھنے خانے سے ہی کام لینا ہے نہیں بات یہ ہے اس کو تھوڑا سا بگر غور سے دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری تحریک کے خلاف تھے ہمارے اندر 100% تحریک کے ساتھ نہیں تھے ایتے لوگ تھے جو تحریک کے خلاف تھے مشرف یا پرویز علائی کے ساتھ تھے اور اس قسم کے لوگیں اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ آپ موجودہ حکومت کے ساتھ مل کر ہر طرح سے جوڑی شریف کو اور مقلہ کو برنام کرنے کی کوش ہو رہی ہے اس دفعہ کیا ہوا کہ لاہور بار میں صدر جو منتخب ہوا ہے وہ لوگ وہ ہے جس کا تحریک کے خلاف تھا جب سے یہ صدر منتخب ہوا ہے ترہ ترہ کی ایشوز آ رہے ہیں کرپشن بھی لاہور بار میں آئی جو سیشن جج کے خلاف جو ساری بات شروع کی ہے اس نے اس کے پیشے بالکل میلہ فائدر اور کرپ موٹیوز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیشے پرس بنائی ہے ان لوگوں کی جو کہ عدلیہ کے ساتھ وکیلوں کا تصادم چاہتے ہیں جو وکیلوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ساری چیز بلکل ہم اس سے بڑے نہیں لیکن حمد خان صاحب آپ لوگ محمد نے اس کو ضائع کرنے کے لیے یہ ساری کوشن اور کامش ہو رہے ہیں آپ لوگ جو ہیں آپ کچھ ایسا اپنی کمیونٹی کے اندر مزہ آپ کے ہاں ظاہر ہے کہ لائسنس دیے جاتے ہیں یو ہیو تک کپیسٹی میرا خیال ہے آپ کے پاس انسٹیٹوشنل اورگنیزیشنل رینجمنٹ ہے پاکستان بار گونسل پیار بار گونسل میں جہاں پارکے آپ لوگوں کو ان کے لائسنس جو ہیں وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی سے ہکا پانی کوئی اس طرح کرنے ہی کو سوچ رہا ہے ان لائنوں پر ہالو میرے خیال میں ان سے رابطہ ملکہ میرا خیال ہے حمد خان صاحب ہمارا دوبارہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے جب انہوں نے ایک بات کلیر کر دی ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں جب عدلیہ کی تحریک چل رہی تھی جو لوگ ان کے ساتھ حمد خان صاحب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ کے اندر انسٹیٹوشنل ارینجمنٹ ہیں سر وہ نہیں آپ اس کو اب یہ کہ don't you think it's time کہ آپ اس کو انوک کیا جائے سر بالکل شہیئے آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بالکل پجاب بار کمسل کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے لیکن بسکسوتی یہ ہے کہ پجاب بار کمسل میں اس وقت پرو گورنمنٹ ایلیمنٹ ہے اور وہ ان لوگ کی پشت نہ ہی کر رہا ہے آپ ان کے ایکشن لینے کے وہ پشت نہ ہی کر رہا ہے جیسے کہ آج جیسے کہ آج وہ جو شاجد بشید ہے ساتھ بھائی پیرمنٹ نیاب بار کمسل جس کا سپروائزری رول ہونا چاہیے جی وہ ساتھ پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا سنا ہے تو یہی جو کہا جا رہا ہے احمد خان صاحب کھل کے بات کرتے ہیں کہ ایک گروپ ہے جیسے بابا روان صاحب اور پھر خوصہ صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے اور لوگ اب کھن کے کہتے ہیں کہ یہ وہ گروپ ہے جو کہ ان کی پشت پنائی ہے ہم اس چیز سے نکلیں کہ یہ کہیں کہ جی فلان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس وقت بابا روان صاحب میں تو جڑیچی جی میں اور میرا گروپ تو جڑیچی جی کے ساتھ ہے ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں سال ہا سال سے اور یہ لوگ جو ہیں وقلا کو ڈیوائٹ کرنے کی کوشت کر رہے ہیں ہم مقلا کو ڈیوائٹ کرتے ہیں یہ تو پیونس پارٹی کے لوگ تو ہم خواہ مجھ پر میرے ساتھیوں پر حملہ آور اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں پرو جڑیچری اور پرو مومنٹ کے لوگوں پر پوری طرح سے لوگ حملہ آور ہیں تاکہ وکیلوں کو ڈیوائٹ کیا ہے یہ کروڑوں روپے لے کے پھر رہا وکیلوں کو بار اسو سیشنز کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے یہ ساری تو ہم پر یہ لگا ہے آپ دیکھیں آحمد خان صاحب بہرحال ہماری اولا عدلیہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس پوری تحریک کے نتیجے میں ان پر جو ذمہ داری آئی ہے وہ اس کو نبھار رہے ہیں لیکن سار نچلی عدالتوں کا نظام ابھی بھی تو گڑبر ہے نصر تو اس رسلے میں شکایات بھی تو ہو سکتی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے انفارملی یہ بات مثال کے طور پر چیف جسٹس صاحب کو اپنے صوبے میں نہیں کی کہ سار کوئی ایسا ارینجمنٹ ہم انسٹیوشنل لکھا لیں کہ فرض کریں اگر کوئی یعنی کرپٹ یا بد انوان ایک ہے وہ سیشن جاج یا نچلی عدالتوں کے تو ان کو وی ڈاؤڈ کیا جا سکے نہیں وہ تو صحیح ہے بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ ظاہر یہ تو نہیں ہونا چاہیے بلکل وہ تو نہیں ہے نہیں وہ تو کسی صورت میں جسٹیفائیڈ نہیں ہے نا آمد صاحب وہ تو بالکل کوئی جی اچھا لیکن یہ جیسے ہم نے دو سال تحریک پیسفلی چلائی ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس کو پیسفل طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اچھا آمد خان صاحب آخری سوال آپ سے کہ یہ پنجاب بار کونسل کے وائس چیرمنٹ ان کے ساتھ ہیں یہ وائد ادارہ انضباطی کاروائی کر سکتا ہے کسی بھی وکیل کے کنڈ ہے اگر وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور بات نہیں سن رہے تو اب یہ جو حملہ ہے ایک تو پولیس کا ایکشن ہے جیسے پولیس ان کو پریس کانفرنس کے دوران ارہیس کر کے لے گی اس کے علاوہ آپ کے فورم کے اندر وکلا کے ان کو کیسے ایسے معاملے کو سارٹ آؤٹ کی اجازت ہے بلکل اس چیز کو ہم انٹرنلی سارٹ آؤٹ کریں گے پولیس کے ارہیس کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے تو یہ لوگ خام خاصی شہید بنیں گے اور ایک قسم کا اور طرف بات چل پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن کر کے انہوں نے غلطی کی ہے کیونکہ یہ معاملہ بیسیکلی انٹرنل پولیٹیکل میٹر ہے جس میں چند لوگ کسی لوگ اوروں کے باہر کے ایمان پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وکیلوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے جوڈیسی کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کے لیے تو پولیٹیکل حل ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم الیکشنز میں ان لوگوں کو فارغ کریں تاکہ جو وکیلوں کی رائے ہیں جو لوگ فریس فولی چاہتے ہیں کہ جو ڈیجری کام کرے ان لوگوں کو اپنا ایکسپریشن مل سکے بہت بہت شکریہ آمد خان صاحب آپ کا دیکھیں نسل صاحب اس کے مقابلے میں کیا ہوا پیکج میں ہمیں دیکھا کہ ایک طرف وکیلوں نے یہ کیا اس کے بعد جتنے بھی ہمارے متعات عدلیہ کے اندر جو جج سائبان ہیں جنہوں نے عام آدمی کو 80% لوگوں کو انصاف دینا ہے وہ بھی اب ریاکشن میں جب ان کے اب ان کے چیف جسٹس کے اگر فرز کے دفتر کے شیشیں ٹوٹیں تو اس بیچارے نے کیا کام کر رہا ہے تو یہ سہارا نہ دیکھیں ایک اس میں چیف جسٹس صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کا سیریس نوٹس لیں کم از کم جب جاج کی عدالتی جو ہے پشتاق صاحب آپ سے میں ایک انتجا کر لوں آپ جو بڑے بڑے انکرز پرسن ہیں جن پر لوگ دیکھتے ہیں ہمیں تو وہ کوئی سیریس نہیں لیتا آپ جیسے جو سٹارز ہیں آپ بھی جو اٹھتے بیٹھتے انقلاب 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 بدل دو پہ جاؤ یہ وہ ہم اپنے کلچر کے اندر وائلنس لا رہے ہیں اس طرح کی بات کرتے آپ جہاں پر وزیر قانون باب روان دے آج ہو چلو آج کا کوٹا پورا چلو کر لو باب روان کے بارے کر لو آخری منہ در بات کر لو آپ کا ذکر بھی کیا تھا کل آپ نے میں نے کہا پیار سے میں نے کہا ذکر میرا جب باب روان حضیر قانون لوگوں میں اور بارز میں وہاں پہ پیسہ تقسیم کر کے اخصائے تو اس کے بعد کیسے آپ جو رولہ فلاقی بات کر سکتے ہیں اوورال ہمارے معاشرے میں ٹولرنس ختم ہوگی ہے ٹولرنس ختم ہوگی ہے اللہ ہی ٹولرنس کو بال کرے بارال یہ ٹولرنس ختم کرتے کرتے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اگر آپ کے میں اجازت لے کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈرز ڈی ایم میں ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی نسر جعوید المشتاق بناز کو اجازت دیجئے خدا موسیقی